بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین وصل اللہ علیہ محمد وآلہت ویبین الطاہرین الماسومین المنتخبین المنتجبین وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِتِّ رَبِّ شَرْحَلِي صَدْرِي وَيَسْلِي عَامْرِي وَهَلُوْ لُقْدَةَ مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِي نَاوْدِي عَلِي يَمْ مَزْحَرَلْ تَجِیتُ حُوَاوْنَنْ لَكَ فِنْ نَوَاهِمْ قُلْ لُحَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيَنْ جَلِي وَيَلِي يَنْ وَيَلِي يَنْ وَيَلِي يَنْ وَيَلِي يَنْ وَيَلِي يَنْ دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام خاجات پوری فرمائے سارے آمین کہو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے میرے محترم ناظر میبر سے لے کے عابد سائن تک جو بندے بول لیتے ہیں ضرور آمین کہنا میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ میرے مالک کشمیر کے نہتے مسلمانوں کی مدد فرماؤں میرے اللہ پاک آرمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی لکھیں بابا سادت شاہ جی بابا سکر شاہ جی عزر بیٹا باقی وہ سارے پاس آپاس بھائی سمیت جو اس کاروان کا حصہ ہیں سپیشلی مرشد اسنین شاہ جی جن کا حکم ہے آپ کو سلام کے لیے مالک سب کی نوکریہ قبول فرماؤں ضرور آمین کہنا میرے اللہ عزدار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرماؤں تھوڑا سا آواز کم ہوتا ہے عزدار گھروں کے بچوں کو ہاں ایک کو کم کر دو تھوڑا سا عزدار گھروں کے بچوں کو رزق عطا فرماؤں میرے اللہ اشواق حیدر جیوں کی جھولی آباد فرماؤں میرے اللہ ہر ماتمی کو ماتمی عطا فرماؤں مہواز کر اس ذکر کا صدقہ ہم گنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت میں درود مل کے پڑھ دیں بلندہ ملک سربت حسین انسپیکٹر پولیس دوست ہیں میری نزیزوں کے بیمار ہیں مومن ہیں مالکوں نے ذکر حسین کے وسیلے سے شفائق کو لی جاتا تھا آپ بیٹا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک قدم آگے آ جائیں آپ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نظر اللہ نے آزِ حسین اس سے بڑا اٹھی کے لگا ہاں یہ میں جو میں اگلی صافے چاہم رہا چھبیس نومبر اٹھائیس ربیو الاول یہی لودھرائی میں بستی ٹھکر والا نزد پتھان والا غالبا بشرت زندگی آٹھ بجے سبح مہینے شروع ہو جائے گی ٹھیک بارہ بجے دن میں جناب کی بارگاہ میں نوکری کروں گا ہاتھ کھولیں آئے یہ کٹھا تھے اب بیٹھیں جی میں پنجی جنوری ہو رہے ہیں دھپ پہ چنگی بھلی سالے پاسے تھا سردی تھا فرشتہ لتھا ہی نہیں میں بہر رو بہر نکلے گا جی ٹی روڈ کے یہ میں نہیں باس پہ سیوائی ہیں اسے شکر عباد خان بھائی بڑھے سادیاں تھا رول گئی ہیں پاس سیوائی ہیں اجازت نوکری شروع کریں تیئیس برس کا عرصہ ہے تنزیل قرآن کا بہت شکریہ بہت مہربانی مولا عزت دے آپ پٹا آگے کیوں نہیں آتے کیا مسئلہ ہے آپ کو چلو وہ تو بزرگ ہیں وہ ذرا ٹھیک لگا کے بیٹھیں میں کہت تیئیس بسم اللہ برس کا عرصہ ہے تنزیل قرآن کا آئیے اب یہ انگریزی لیٹرچر والے لوگ ہم اردو والوں کو پتہ نہیں کیسے سنیں چلو گزارا شدارا بائیس سال پانچ مہینے بائیس دن بولتے قرآن کے دل پہ خاموش قرآن اترتا مرشد مالکہ نکس ہمیں راضی ہے بائیس سال پانچ مہینے بائیس سال پانچ مہینے بائیس دن بائیس دن بولتے قرآن کے دل پہ خاموش قرآن اترتا رہا دو قرآن اکٹھے ہو گئے محمد کے ایک ودن محمد کے ایک ودن ایک بولنے والا ایک نہ بولنے والا بولنے والا خود محمد نہ بولنے والا محمد کے دل میں قلب مصطفیہ نزول قرآن کی جگہ زبان مصطفیہ ظہور قرآن کی جگہ یہ اپنے حساب نار ٹھیک بلندے بن ساجد سنگ محسوس نہ کر رہا ہے مم ایک وادت پہ گئی کراچی شراچی دی میں خراب تھی گیا یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایمان تا دکھ رہے ہیں میں صدقے میں صدقے سلام انہیں ایک بولنے والا ایک نہ بولنے والا یہاں نازل ہوتا تھا یہاں سے ظاہر ہوتا تھا میں کوئی لیکھیں جیدی قرآن قرآن کے بدن میں سفر کرتا تھا خط بے نہیں نا قرآن کے بدن میں سفر کرتا تھا یہاں سے چلتا تھا یہاں آتا تھا یہاں سے باہر نکلنا تھا جسے زور سے کسی جگہ سے باہر پھینکا جائے اسے گرامر میں لفظ کہتے ہیں یہاں سے قرآن کو باہر نکلنا تھا یہاں سے چل کے یہاں تک آتا تھا محمد اپنے موں میں موجود پانی کو قرآن کی آیتوں سے مکس کرتے تھے دو حق تر سندو ہزار نوے چشرا پہ پڑھ دیا سے قبلہ ایک میلس پڑھی نیوٹن اور اسلام تھے میلس پڑھ کے تلیلہ تھے پانی پوچھے ایک پتھان تک آئیتوں اوہ تک آئیتوں اوہ تک آئیتوں وہاں کے آج قبلہ نے پڑھی کمال میرے سے پڑھی وہاں کے سائنیا خیر کر دی ہے ساری سائنس پہ پڑ دی ہے وہاں کے ملنگ مجھے کچھ سمجھ ہی وقت کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی غازی وستہ رکھنے حسین 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 تھوڑی کوشش کارہے ہیں تھوڑے جائے رال میرے مالا مرشد اسنین شاہ شاہدہ دی موجود کی دی قسم میں لکھ سوالا کے مندل کھڑو گے تو آج نوکر نے جملہ آکھے کراچی تو شاہد کو بند ہوئے رسائے سے ساکھ گھتا ہوئے تو نہ بول دا ہوئے قرآن محمد کے لبوں میں موجود پانی سے مکس ہو جاتا تھا پھر محمد حسین کو اٹھاتے تھے قرآن قرآن کے مو پہ مو رکھ کے قرآن کو قرآن پلا دے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو آج یہ نسرہ دی خیر ہوگے تو آج پترہ دشارہ بادوں کتنا شکریہ ادا کر جی بھی رہو جی وہ خوبہ اور برا لے ہوں اچھلے جی میں تو آج نسلہ دی خیر ہوگے اللہ ہو اکبر پھر قرآن قرآن کے مو پہ مو رکھ کے قرآن کو قرآن پلا دیتا تھا تین دن ایک عالم نے محمد کے مو سے لواب پیا ہے لو درانے ہو انہیں پترہ نال میں قرآن کے پیارے میں ماں شرط فجر تہیر اللہ مالدی قسم ہوں تا شکر گزار رہا تھا جی کوئی میرا جملہ سمجھا ہوئے تو بولے تین دن علی نے محمد کے مو سے لواب پیا ہے اور تین دن لواب پہ رسالت پینے والے نے اعلان کیا ہے سلونی سلونی قبلان تفکے دونی جس نے تین دن لواب پیا ہے وہ کہتا ہے سلونی جس نے دو سال پیا ہے شاوش اتراد شارہ باروں نے جیو پلو علا سعداد جیو لو دنہ سلام ہی میرا میرے بانی بیٹا آپ جیئے آخری ماں تمہیں بولے ہائے دری تو آلی کیا بات میں اپنی مرضی نہ آل کھڑا پڑتا کوئی فرمائش نہیں میں کوئی میں اپنی مرضی نہ آلے موجود چھنے میں اپنی مرضی نہ آلے گاہ چھنی تین دن جس نے لواب پیا ہے وہ کہتا ہے سلونی اور جس نے دو سال پیا ہے فرق لسا بابا سکر شاہ کیوں پترائی اپنی لگاتے اساں ماں کیوں میرے میں کیوں پترائی کو حد کے ممبر دکھر آدھا یہ تو پہلے گال سنوی ہوگے کوئی داد نہیں جس نے تین دن لواب رسالت بیا ہے اس کے سر پہ محراب میں تلوار چل گئی اور وہ پھر بھی کہہ رہا تھا سلونی شرکار محمد بن حنفیہ نے کہا بابا ساری اندکی تو کہتے رہے ہو سلونی سلونی اب تلوار سر پہ چل گئی ہے خون بہ گیا ہے نکاہت ہو گئی ہے پھر بھی کہہ رہے ہو سلونی اور میں دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں دنیا والے آئیں مجھ سے سوال کریں سوال کا جواب لے اور پھر فیصلہ کریں تلوار چلنے کے باوجود میرے علم کو کچھ نہیں ہوا بخار میں محمد کو نسیم شابہ 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 یہ مجھ سے صحیح جانوالے تک تا میلے حق بانگی نا دعا دا ممبر دی کسامے اے دیکھرے مظلوم دی کسامے چہرے میلے سجے کھبے آمنے سامنے ایسے بیگن ہے کہ جملہ میں آکھ ہوا آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے اس جملے کی قیمت چاہیے میں اس کے بعد داد نہیں مانگوں گا جو تین دن لواب محمد پیئے وہ تلوار چلنے کے بعد کہے سلونی پھر حق بنتا ہے جو دو سال پیئے وہ نیزے بجڑ کے بھی قرآن میرونی میرونی اتروں نے شار آبادوں نے نسلہ بھی خیروں نے جیبو جیبو مانگی مہربان مالک چوبت بھائی کو شفائی کو لیتا فرمائیں یہ لمحو کا صدقہ نزول قرآن سے کہیں پہلے میری گفت کو مشکل ہے میں کوئی پتا ہے موقع پڑھ دا بھی ہک دروں دے ذاکری دے سارے بانی آن بیٹھیں علاقے دے بھئی خدا نہ خواستہ آئی داد نہیں ملی تب بانی اگلے سال دی میرے سے کٹوارے سے مولادی کے سبے میرے در رہی موقع گئے یہ علاقے جتنے مل سہیں جیتے ہی میں جینہ وضا میں پڑھنی ہے یوں ہے اے ڈارہ میرے اندر ہے کوئی ناغازی زد رہے بھی شالہ یہ ہاتھ اچھا رہا بھی گال میں کوکھی کرنی ہے میری مدد کر رہے قرآن اترنے سے کہیں پہلے مشرق کافر منافق بد کردار بد تہذیب سماج سے اپنا آپ منوالیہ میرے رسول نے اپنے کردار کی طاقت سالہ یہاں دوچھا رہا یوں والانا سلامت رہے خدا باب بائی جان آئے داری ساتھے تھی مسلمان نے کچھ حالے تکلہ ہے میں ایسا سیرت و نبی نہیں سے پڑھ دے میں بارہن رفی اللہ والے تھی سیرت و نبی شروع کھا دیتی ہے میں مسلمان نے تکلہ دور تھی ہاں جو کوئی تُساں کھڑے پڑھ دے وہ میں نے کل پڑیا نہیں نہیں تھا نہ چاندی تھی نہ سونا تھا نہ سونے کا بچھونا تھا یہ سیرت کی کوئی صورت نہیں یہ لٹریشر ہے نا یہ عدب ہے نا جائے جیس لینگویج کبھی ہو عدب تو عدب ہوتا ہے نا تھانکیو بیٹا بندل آف تھانکس بہت اچھا لگا مجھے آپ کا ہی تفسرہ یہ سیرت کی کوئی صورت نہیں ہے اور میں ممبر پہ کھڑا ہوں یہ میرے عزید آن ہیں مجھ سے بھی عدب پڑھ لکھے بچے اللہ ہی نے عزت دے یہ سارے میرے بذرک بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساری سائد مرشدوں کی اور میرے ان دوستوں سے بھری ہوئے جن کا میرا زندگی کا ساتھ ہے یہ علم پہ میرا ہاتھ ہے لودنا پلو والا سادات جلال پور پیر والا بہادر پور بہاول پور کہاں کہاں تک کے عزدار جانو والا کہاں کہاں تک کا عزدار موجود ہے اور میں ممبر پہلان کر رہا ہوں گولی مار دو ٹکڑے کر دو آگ لگا دو راکھ منا دو ہوا میں اڑا دو ہم حسین کے ماتمیوں سے غریب محمد نہیں بڑھا جاتے اللہ اکبر اللہ اکبر خطرہ دے شار آبادوں میں نسلہ دی خیروں میں شاواز کیا نام ہے آپ کا وجی وجی رہو ساری زندگی وجی بیٹے نے نا کہاں جی پڑھنا تو بہت دور کی باتیں ہم سے سوچے نہیں جا سکتا چل تو شیعہ شیعہ اے سنی اے سنی رہ میں سیند شیند کی لڑائی کا قائل ہی نہیں میں اسے جہالت سمجھتا ہوں دونوں گھروں سے ہاں شیند سے سنی شیند سے شیعہ میں اس لڑائی کا شیعہ سے قائل ہی دونوں گھروں کے انپڑ لوگوں کی لڑائی ہے اللہ نے ایک حرف کا فاصلہ بھی دیکھا بیچ میں تین نکتوں کی بات ہے جب فالو کر گیا ہے وہ تو بولے کہتے پلے میں بھائی انہیں کو کہیں دعا دے بی بی آپ کو عزت دیتے ہیں کیوں بیٹا بہت لطفہ ہے مجھے آپ کے تفسرے کا سنی ہو سنی ہو سنی رہو شیعہ شیعہ رہو میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں ہم حسین کے ماتمیوں سے غریب محمد نہیں پڑا جاتا اپنے نازم امبر وجی سے لے کے وہ آخری دیوار گیر حلالی تک ان سارے عزت داروں کی منت کر رہا ہوں یہ جھولی پھیلا کے کھڑوں میں اس کے بعد داد مانگوں میں تمہارا مجرم ہوں اس جملے پہ داد نہ دے کے مجھے اندر سے زخنی نہ کرنا مسلمانوں مسجد میں آؤ وضو کرو اللہ کی کتاب سر پہ رکھو قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ ممکنات کا سلطان علی اپنے دامن سے جس کی جوتی صاف کرے وہ غریب ہوتا ہے شاباش جیو میرے بچوں علی حق آخری ماتمی بولے ہائے گری بدی انتی کی ہے مرخ نے حارون رشید کے بیٹوں کے بارے میں کہ امین اور معمون مسجد کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے اور استاد کی جوتی اٹھاتے تھے نہ اے امین اور معمون کی ذہانت ہے نہ فراست یہ کرم حسنین نے کیا ہے نہ نہ مسجد سے باہر نکلتے تھے دائیاں پاؤں حسن اٹھاتا تھا حسنین کریمین شریفین نورین نیرین امامین جس کی نالین اٹھانے میں پہل کرے اسے شریعت میں محمد اسی بیاسی ظال تھے ایک بدل شائرِ کراچی میں جملہ آکھے کراچی میں پھر تو بات ملے ہوا کہ یہ جملہ پھر کبھی اور نہ کہنا میں کہ کیوں ہوا کہ اگر اس جملے کی تمہیں داد نہ ملی تو جن کے بارے میں جملہ ہے شاید وہ محسوس کر جائیں میں کراچی آکھے میں ملتان نہیں آکھا میں لہور نہیں آکھا میں اسلامباد فیصلہباد جھانگ نہیں آکھا بٹھا دو بچوں کو میں کوئی ذکر مولا جی کہ سنو میرا روح تھیا کھڑے اگر سنو تو میں آکھا محمد اللہ کی اس پوری کائنات کا اکیلہ سلطان ہے جو نوازوں سے ملنے کے لیے بیٹی کے گھر آئے تو اس کے ایک پاؤں پہ علی کا ہاتھ ہوتا ہے دوسرے میں شابہ 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 ش مرشد فرازِ عرشِ آدم اس کے سونے کا بچھونا تھا فرازِ عرشِ آدم دکشنی والوں لٹیجر والوں سار اٹھاؤ فرازِ عرشِ آدم اس کے سونے کا بچھونا تھا جسے تقدیر کہتے ہیں وہ اس کا ایک کھلانا تھا ابو ذر اور فزہ جس کے گھر میں کام کرتے تھے تجھے کس نے کہا اس گھر نجانتی تھی نجانتی مرشان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ابو ذر اور فزہ جس کے گھر میں کام کرتے تھے تجھے کس نے کہا اس گھر نجانتی تھی نجولِ قرآن سے پہلے اس نے اپنے کردار سے اپنا آپ منوا لیا جو اسے جانتے نہیں تھے وہ اسے مانتے تھے جو اسے جانتے نہیں تھے وہ اسے مانتے تھے خود خائن تھے اسے امین سمجھتے تھے نرمانی میرے موتو شالہ یہاں تو چھا رہا گئے خود بد کردار تھے اسے صاحبِ کردار سمجھتے تھے غلیز معاشرے میں رہنے والے لوگ اس کی پاکیزگی کے قائل تھے بہت شکریہ غلیز معاشرے میں رہنے والے لوگ اتنا بدتہذیب معاشرہ اتنا بدتمیز معاشرہ کہ ماں بولی تو پھر کبھی نہیں بولی بیٹے کے سامنے اگر ماں غصے سے بول پڑی تو پھر کبھی وہ بولی نہیں بچھائی باپ نے آنکھیں نکالی تو باپ کی آنکھیں نکالی اتنا بدتہذیب معاشرہ جیتی جاگتی ہستی بیٹی کو زندہ دفن کر دینا اندر سے کتنا اغلز ہوگا وہ بندہ کتنا سخت کینا رکھنے والا ہوگا وہ بندہ جو جیتی جاگتی بیٹی کو زندہ درگور کر دے بابا اسکر شاہ جی اتنا بدتہذیب سمائی تھا بہی نہیں لڑنا تو میدان میں جا کے بھی نہیں لڑنا اور لڑنے پہ دل آ جائے تو بہن سے قرآن سن کے تلوار نکالی پہتا نہیں آپ کو میری بات سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں آئی ہے اس کے بات لڑتا ہی نہیں ہے نہیں لڑنا نہیں لڑنا تو میدان جا کے بھی نہیں لڑنا اور لڑنے پہ طبیعت بہن جائے تو بہن سے قرآن سن کے تلوار نکال لی نہیں ایسا غلیظ معاشرہ اس غلیظ معاشرے سے اپنا آپ منوالیہ اس نے خود جھوٹے تھے مگر اسے سچا سمجھتے ہیں میں اس پورے سماج سے وہ بھائی جان سے لے کے اس بھائی تک اس پورے پنڈال کی منت کر رہا ہوں میں وعدہ کر چکا ہوں دات کا تقاضی میرا ختم ہو گیا جو لوگ عدب سے منصوب ہو سننی ہو یا شیعہ جنہیں اردو عدب سے پیار ہے میرا جملہ ضائع نہ کرنا اتنا بدتہزی معاشرہ تھا اس معاشرے سے اپنا آپ منوالیہ اس نے ان جھوٹوں نے اس کے کہنے پہ جھوٹ بولنا تو نہیں چھوڑا ان جھوٹوں نے اس کے کہنے پہ جھوٹ بولنا تو نہیں چھوڑا لیکن کبھی کسی جھوٹے نے جھوٹے موں سے بھی اسے جھوٹا نہیں وہ کس جنت میں لے آئے ہو مجھے یہ کراچی ہے یہ لوگنا ہے مجھے کہاں نے آئے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر آؤ سیرت النبی سنو آئے دری آپ جیئے آپ سلامت رہیں ان جھوٹوں نے اس کے کہنے پہ تھکوئے ہیں ناڑھا دیکھو پہ پوچھنا تھکوئے ہیں ناڑھا کچھ تکلیف تو نہیں بیٹا دیکھو حالتہ سمیٹ باؤ نراض ہی نہ تھی میں گراؤنڈ بہمی دے میں تو بیٹھا میں مہیلے سجبہ مردی آداب بین ان جھوٹوں نے اس کے کہنے پہ جھوٹ بولنا تو نہیں چھوڑا لیکن کبھی کسی جھوٹے نے بھی اسے جھوٹا نہیں پھر نزولِ قرآن کا سسلہ شروع گیا اس کے ذات ہی وہ بادشاہ قرآن بن گیا اس کا اٹھنا قرآن اس کا سونا قرآن اس کا جاگنا قرآن اس کا کھولنا قرآن اس کا چپ رہنا قرآن میں کہاں تو پر سے پھلے نا رہی ہیں مہیلے سجانوالے نکل اپنے آج میری وکوڑے جو آج مدواری جیاندری جھنڈا اس کا اٹھنا قرآن اس کا بیٹھنا قرآن اس کا بولنا قرآن اس کا جاگنا قرآن ہاتھ دو گئی اس نے کسی کو بولایا تو قرآن سے کسی کو اٹھایا تو قرآن سے کسی کو منی کہا تو قرآن سے کسی کو انی کرم کی انتہا کر دی اس نے بیواؤں کے سروں پہ چادریں رکھتی یتیموں کو سینے سے لگا لیا طلاق یافتہ ماہوں کے بچوں کو پاس بٹھا لیا بلکل ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھے یہاں داد دو آپ کو جملہ جب اپیل کریں جب سمجھ آئے تب مجھے میرے سہل پہ داد دینا نہیں تو میں اٹھائیس کو آ رہا ہوں اٹھائیس ابھی لول کو بارہ مجھے ٹھیک مجھے پڑھنا ہے پھر داد دے دینا اس کی طلاق یافتہ ماہوں کے بچوں کو طلاق یافتہ ماہوں کے بچوں کو پاس بلا لیا غلام ذاتوں کو بات کرنے کی اجازت دے دی اوپر سے اس کی زوجہ نے اس کی اتنی مدد کی اس خطیجہ نامی صلوات اللہ علیہہ عزت دار مستور نے اس معاملے میں اس کی اتنی مدد کی اس نے پال 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 کے فقیروں کو غنی کر دی میں ایک ایک جملے میں تاریخ بڑھنا ہوں اللہ آپ کو عزت دے پال 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 کے اس نے فقیروں کو غنی کر دی جتیموں کو سینے سے لگا لی غریبوں کی شکایتیں دور کر دی ایک بڑیہ روز گستاخی کرتی تھی بڑیہ بیمار ہو گئی طبیب اس کے گھر پوچھنے چلا گیا بڑیہ بیمار ہو گئی کریم طبیب اس کے گھر اس کا پتہ کرنے چلا گیا فرمائے میں نے سنا ہے تیری طبیعت اچھی نہیں اس نے کہا نہیں آپ میرے گھر آگئے میں اچھی ہو گئی آپ میرے گھر آگئے میں اچھی ہو گئی محمد جس کے گھر چلے جائیں وہ اچھی ہو جاتی ہے اگلا جملہ میں نہیں کہوں گا انہیں سمجھ آئی ہے تو یہ داپ نے نہیں سمجھ آئی تو یالی یالی اگلا جملہ میں نہیں کہوں گا انہیں سمجھ آگئی ہے وہ بول رہے ہیں انہیں نہیں سمجھ آئی یالی وہ آپ نے سمجھ آئی بول رہے ہیں اتنے دور سے میری لیے ہی کافی انہیں کہا آپ میرے گھر آگئے میں اچھی ہو گئی محمد جس کے گھر چلے جائیں وہ اچھی ہو جاتی ہے غلامدادوں کو بات کرنے کا حوصلہ دے دیا حبشیوں کو آزان کہنے کی اجازت دے دیا کیا بات ہے حبشیوں کو آزان کہنے کی اجازت دے دی اور حبشیوں کا تصرف اپنے کرم کی وجہ سے اتنا محسر کر دیا کہ سورہ جیسی طاقتور طاقت حبشی کی زبان پہ لگ گئی دادا تو نالوں میں مہرم ہکو پڑی سی میں جار پال کی تھی گھنا یہاں لی یہاں لی سلامت رہے صدا آباد اتنا ڈھنک تھا اسے یتیم پالنے کا اتنا سلیکہ آتا تھا اسے یتیم پالنے کا اگلے سال کی بارہ ربی لول تک یہ جملہ اگر نہیں دیواروں میں نہ رہا تو پھر شوقت نجف گئے کیوں ہے اتنے سلیکے سے وہ یتیم پالتا تھا اتنے پیار سے اس نے یتیموں کی پرورش کی کہ چودہ سو سال گزر جانے کے باوجود اس نے نالائک مورخ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا اس کی بیٹیاں چار تھیں یا ایک تھیں مجھڑا نہیں پولیں دعوات تو بول لیں نا ہموں میں کیا کرنے راضی جد رہے بھی یہ زبان سلامت رہ بھی یہ ہاتھ مچے رہا میں نے میرے پتران دے سالہ ماتو بھی نیتلی دھائی رہوے جی مرشد ہائے جاری چودہ سدیاں گزر جانے کے باوجود سلام ہے آپ کو سلام ہے آپ کو آپ کی اصداد کو سلام ہے سن 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 کے میرے کان ہی سنو گئے یار صبح سے میں نکلوں ملتان سے پلو والا سادات میرے کاغذات میں چالیس منٹ کا سفر تھا میرے خیال ہے میں کو چالی منٹ جاوینا چاہیے تھا ڈیٹھ گھنٹہ میں کھول آکے کیمرہ لگے میں کوئی رستیج ٹھیک ہے نا توارے جہنے جو میں کیمرہ ہی لگے میں ساڑے ساتھ سو تھے ہی بھرے سے گال سمجھانی پہئی ہے سختی نہ سن دے اشارہ ہی نہ سمجھ دے رستیج میں کوئی کیمرہ ہی لگے ٹھیک ہے اے وستی ملوک تو اگا تو میں ڈیٹھ گھنٹے جو پہنچے ہاں جلوس ہن ماشاءاللہ جیڑی سڑکتے چڑھے ہیں ہوں سڑکتے اوہ اللہ میں ہی اللہ میں کبلے ہی کبلے سر کا بھنیاں پیان کبلے ہیں نال ہاں ہاں اے رے رے کبلے ہر پاس وہ ہکا خبر ہے سونا آیا تیل ساج گئی آنگلیاں بازار سونا آیا تیل ساج گئی آنگلیاں بازار میں کھڑا دا وہ جس کا نام مسلسل زبان پہ آیا ہے وہ جس کا نام مسلسل زبان پہ آیا ہے جو نور بن کے دلوں کے مقام پہ آیا ہے وہ جس کے آنے سے بازار سج گئے تیرے تجھے پتا ہے وہ سونا کہاں ہوئے دیکھو علی آکھران دے وہ بولے ہائے دری میرے محترم اے ہاتھ اچھا رہا ہوں نے مدرگو اے ماتنی ہاتھ سلامت رہا ہوں نے یہ میرا بیٹا ہے نوکری قبول ہوگی راضی ہو وہ جس کا نام مسلسل جو وہاں پہ آیا ہے سممنہ دے یار چاچے کو چاچہ مافی چاہنا میں نہیں کوئی تمیزی کی تھی انہا اٹھائے سممنہ چاہو بھال سامبھو سممنی سواب ہے مہلے سے چاہیے مولادی کس میں سواب ہے کوئی ساگھینن سواب ہے وہ وہ جس کا نام مسلسل شفکر کو پھلی دے ہو شفکر دلے آئے دلائے سلام میں سی یہ کہتے ہیں شفکر کو پڑھوں پہ مہلے سایٹو کو آٹھ ناؤ سال پہلے تے میراج پہ پڑھوں جی میں چاچہ ساں پہ ایک چاچہ اتھائی ساں پہ آ اور میں میراج پہ پڑھ دا ہم سرکار تھا وہی نا یہ میں نال علی اٹھایا تو انہوں نے کھلی ہر بانگ تھی کہ تو میں پوچھا جا میں کہ زوادشاہ میراج تگیران وہاں کہ میں کو نہیں بتا میں سوٹا بھی ہم وہاں کہ پتہ نہیں پرچا کر رہو ہے پتہ نہیں کیا کر رہو ہے وہاں کہ میں کہیں بتا میں سوٹا بھی ہم وہ اس کا نام مسلسل تو وہاں پہ آیا ہے جو نور بن کے دلوں کے مقام پہ آیا ہے وہ جس کے آنے سے بازار سج گئے تیرے تجھے پتہ ہے وہ سونا اچھا یہی میں آرد بیٹھی دوت پڑی ہونا شریعت جس میں ڈھل جائے اسی کالب سے پوچھا کر شاباش مولو پاتنے میرا حسین انجد ریلے دھیر اس کا انہیں مرشد شریعت جس میں ڈھل جائے شریعت جس میں ڈھل جائے اسی کالب سے پوچھا کر عرب کے دیس میں غالب علا غالب سے پوچھا کر اگر سننا ہے تو انہیں مصطفہ کا مرتضا بچپن حلیمہ جگنہ ڈھیرا کر عبو ڈالب موسیقی حیدر حیدر اگر سننا ہے تونے مصطفیٰ کا سل ہے آپ کا کس کا ہے بھئی اگر سننا ہے تونے مصطفیٰ کا مرتضی بچپن یہ فون کہندہ ہے بھئی بھا بھی بات ہے پتہ ہی نہیں کہندہ ہے تمہیں کو بکشیا صد کیوں میرے یہ کوئی دھینا رہے اسلام میں جھونتے ہیں یہ کوئی دیندہ رہے لالا ندا ہوتا تھی بھائے آپ لوز بال سٹیے میرا کوئی کسور نہیں بارے سا جی کیسے حب دار اسے انداز ہیں گے کے ناوے رکھیں میں بجلے سردہ میں اٹھم کرنا جب بھی بھائے کوئی ہنگفون سمیت لگا بھائیں شریعت پہنچانے میں دین سکھانے میں میرے سلطان معظم کے ساتھ بسم اللہ ایک ایسی عزتدار مستور نے کرم فرمایا ہے میری گھڑی میں یہی گنجائش تھی کہ میں دو بجے چھوڑ دوں دو بج کے ساتھ منٹ ہو گئے پانچ چھے منٹ میں اور آپ سے لینا چاہتا ہوں راضی راضی جیندے رہے ہو سیتا بارہ تو حکمہ چھوی نومبر کو پڑ سا ایک ایسی عزتدار مستور نے مہربانی فرمائی ہے جس نے ایک عرب پتی کو عرب پتی بنا دیا ہے شاباش شاباش جیئے آپ جیئے آپ میں کوئی ممبر دی کا سمیں پوری مہلے سے دعا تو دھیر سوا رہے ایک عرب پتی کو او مسلمانوں شوکت ودہ شوکت شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا ناکر ماتمی کی جوتیاں پلکوں سے صاف کرنے والا حسین قضادار پلو والا سادات بارہ ربی الاول دو ہزار انیس اپنے گھر میں اپنے مرشدوں کے ہاں بانی یا میلیس ہونے کی حیثیت سے اعلان کر رہا ہے نبی کی ہر بیوی کا احترام واجب ہے کم سے کم اتنا واجب ہے جتنا نبی نے فرمایا ہے نبی کی ہر بیوی کا اتنا احترام واجب ہے کتنا نبی نے فرمایا جتنا علی نے بتایا جتنا سیدہ نے کر کے دکھایا کتنا حسین نے سمجھایا لیکن خبردار محمد کی کسی بیوی کا مقابلہ ختیجہ سے مت لیا کرو تم جیسوں کی ماں ہونا اور بات ہے بطول کی ماں کبھی یوم ختیجہ ہو پھر گفتگو کریں گے پھر اس موضوع پر بحث کریں گے ہاں تم جیسوں کی ماں ہونا اور بات ہے بطول کی ماں ہونا اور بات ہے کوئی فرمایش نہیں مجھے اب تک جو میں پڑ گیا اپنی مرضی سے پڑ گیا مشکل ترین ٹکڑا میری گفتگو اور شائری کا پانچ بند میں اپنی مرضی سے پڑھا ہوں میں اس مجمع کو اس لائق سمجھتا ہوں کہ اس مجمع میں یہ بات سونی جائے گی ورکہ ابن نوفل نامی نوکر کو تیار کیا کسی نے نوکر لکھا ہے کسی نے کزن لکھا ہے میں اس پہ بحث نہیں کر رہا کہ تم چلے جاؤ محمد کے ساتھ سامان لے کے سامان تجارت لے کے اور میں سلام نامی ایک غلام سے کہا میں تمہیں محمد کے ساتھ بھیج رہی ہوں اب تک میں نے تمہیں جس بھی سالار کاروان کے ساتھ بھیجا ہے میں نے تم سے کہا ہے کہ میرے سامان کا دھیان کرنا میری شہزادی نے فرمایا محصرہ اب تک جس جس کاروان کے سالار کے ساتھ میں نے تمہیں سامان دے کے بھیجا ہے سامان تجارت دے کے بھیجا ہے تمہیں کہا ہے کہ میرے سامان کا دھیان کرنا اس مرتبہ تو میں محمد کے ساتھ بھیج رہی ہوں تم نے میرے سامان کا دھیان نہیں کرنا میرے دھیان کا سامان کرنا شاء اللہ یہاں تجھے رامان ارتنا دشاہ ربزنے جی مرشد جی 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 باچھا اللہ اکبر تم نے میرے سامان کا دھیان نہیں کرنا میرے دھیان کا سامان کرنا ہے سفر میں نا یہ جس شہزادے کے ساتھ میں تمہیں بھیج رہی ہوں تم نے اس کی خوبیاں نہیں لکھنی اس لئے کہ سارا عرب اس کی خوبیاں جانتا ہے جس سے پوچھتی ہوں کہتا ہے محمد حسین ہے محمد امین ہے محمد سچا ہے محمد دیانتدار ہے محمد صاحب اخلاق ہے محمد مجسم رحمت ہے تم نے اس کی خوبیاں نہیں لکھنی تم نے خامیاں لکھنی سفر میں خامیاں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں چاہے گھر سے غار تک کا سفر کیا ہونا مہربانی سفر میں سفر اور دسترخان بھائی جن کہہ رہے ہیں یہ پہچان ہیں انسان کے اندر کے انسان کی خوبیاں خامیاں کھل کے آ جاتی ہیں محسرہ چلا گیا سامان تقسیم ہو گیا یمن میں فروقت ہو گیا سلطان محظم واپس تشریف لے آئے محسرہ کو خدیجہ نے بلالیا اس نے کہا محسرہ میں تجھے اس کام بھیجا تھا کام ہو گیا اس نے کہا جی وی پی ہو گیا اس نے کہا خامیاں لکھ کے لے آیا محمد کی اس نے کہا نہیں خامیوں کا مجھے نہیں پتا جو کچھ میں نے محسوس کیا میں وہ لکھ کے لے آیا خامی خوبی کا نہیں مجھے پتا یہ اس کی خامی ہے یہ اس کی خوبی ہے یہ میں نہیں جانتا جو میں نے اس کے بارے میں محسوس کیا ہے نا میں وہ لکھ کے تھوڑا سا آپ ادھر ہوتے ہیں تھوڑا سا ڈیکشن چینڈ کرتے ہیں میرے طرح مو کرتے ہیں تینکیو میں اس کی خامیاں خوبیاں نہیں جانتا میں جو محسوس کر سکا ہوں نا میں وہ لکھ کے لے آئے ہوں اصلہو اسیلن و فرعوہو طویلن میسرہ بتا رہا ہے آج مسلمان محمد کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کل کا کافر بتا رہا ہے محمد کیا ہے آج کا مسلمان مجھے ڈسکس نہیں کرنا گدرے ہوئے کل کا کافر بتا رہا ہے محمد کیا ہے خدیجہ نے کہا وہ تمہیں کیسا لگا اس نے کہا وہ حسن کا راجہ ہے شرافت کی جبی ہیں وہ حسن کا راجہ ہے شرافت کی جبی ہیں وہ فرش پہ رہتا ہے مگر عرش نشین وہ حسن کا راجہ ہے شرافت کی جبی ہیں بڑیاں بڑیاں میل ساہم ہے پڑھ کے لانا ساجے سہیں تو ساہمیں گوادیو کمال کی تھی دادھا پڑی میرے دا بیٹھا مٹک پڑی انہیں پنڈی پڑی انہیں ٹیکس لا پڑی لاہور کامیشہ پڑی میں چوتھا مصرہ تو آج نظر پہ کرے نا بی آج اپنے گھارت میں کوئی ساہکی میں پڑے میں وہاں کہ وہ حسن کا راجہ ہے شرافت کی جبی ہیں گو فرش پہ رہتا ہے مگر عرش نشین ہے بستا تو زمینوں پہ ہے سانسوں کا مکین ہے کردار سے لگتا ہے کہ ہم جیسا لے بہت کردار سے لگتا ہے کردار سے لگتا ہے کہ ہم جیسا نہیں ہے اس شخص کا ہر لفظ ہے ذہنوں کی ضرورت شاید کوئی بھگوان ہے انسان کی اس نے کہا محصر ہے یہ تو اس کی خوبی ہیں میں نے تو خامی کہی تھی انہوں نے کہا بی بی مجھے یہ نہیں پتا خوبی ہے یہ خامی میں نے جو محسوس کیا ہے میں وہ لکھ کے لے آئے ہوں روشن ہے جب ہی اس کی ستاروں سے زیادہ آنکھوں میں لطافت ہے بہاروں سے زیادہ وہ ستھ سمندر کے کناروں سے زیادہ قدموں میں ہے ایک نور شراروں سے زیادہ وہ کھول دے ظلفیں تو صویرہ نہیں ہوتا وہ رات کو چاہے تو اندھیرہ آئے آئے صدقے ونیاء صدقے ونیاء وہ کھول دے ظلفیں تو صویرہ نہیں ہوتا وہ رات کو چاہے تو اندھیرہ نہیں ہوتا آخری چھے مصرے زندگی باقی چھبیس تک جیئے سلام کریں گے راضی رہیے گا اس نے کہا جو سب پہ مہربان ہے وہ گھر ہے اسی کا ہر گھر کا جو سلطان ہے وہ گھر ہے اسی کا مکہ کی جو پہچان ہے وہ گھر ہے اسی کا کعبے کا جو نگران ہے وہ اس نے کہا بی بی تجھے کیا بتاؤں وہ محمد کیا ہے اس دادے کا پوتا ہے جو عالم کا ولی ہے جو اس سے بھی چھوٹا ہے وہ دنیا سے حضار سلطان ہے صدا شکی رہو صدا سلامت رہو سوائے غم مظلون کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ گھڑی دیکھو تو میں لیڈھمٹ پڑھنے بھی آم راضی روائے حکمیو ہے عاشق و مسحب دے اللہ اکبر ہی شایدی تھوڑنا ابھی ہر امتحان کامیابی ہو میں کے حکمیو ہے شریعت دا بی یتیم رسم ہوگے نا انہیں سیر تہا رکھو اور سیدہ دیکھ اچھے بی آگیو تو میں کنیز دا پھترا میرے کو راہ کو نہیں ساعت سے معاف کریں بیا میرے کو راہ کو نہیں سولہ سو میل دے سفرج مسلمانہ اے حکم شریعت دا پورا کی تے غٹ تو غٹ غٹ تو غٹ دھئی ہزار بندے سولہ سو میل دے پندے بھیڑے تو ہمیں گلے کو با لے گھٹ تو گھٹ دھئی ہزار بندے چار سال دی زعید سیدہ دینے بہم امیر ہے تن میں راہ کھڑا گلے نا اسرین شاہ تو بھاری عزت دی کہ سمی عباس خان میں راہ کھڑا گلے نا میں کو کوئی سادہ جملہ لپووے تو میں نکل بنیا یہ جملہ آکھے جڑی حالت ملے دا کھڑا اگلا جملہ شاید کوئی بندہ سونی نہ سکے پنجی سو بندے گھٹ تو گھٹ سولہ سو میل شریعت اے حکم پورا کی تے میری سینڈ دے سیر تے ہاتھ رکھے نے ہاتھ چند دااند آئی ہاتھ چند دااند آئی ہاتھ چند دااند آئی جے کو نہیں آیا دا ماتم وہ کو چھپی ہے جے کو آنگے دا ماتم دا او ماتم نے میرے تو میں نکھا دی سا آمدھا میٹ بھی اپڑھنے جی میں جی میں ہاتھ چند دااند آئی ناڈا تُسا امام اشہم دے زاکی رو زندگی تو علی مولا دی نوکریج گزریے تُسا جل جمل آکھے نا جمعی دا جواب چاریتا اتھا قیامات آدھے رسول دیا نواسیہ سمجھ کے حیاء کرے نا اُنہ حرامی ماریاتوں ہیں جے محمد دیا دیئے اللہ اکبر اللہ اکبر اُنہ پہ ایرتا مارے ہی واسطے جو اے محمد دیا دیئے آج شاوہ رکھ ملے سرد قرآن میں کو اگلا سائنہ آوے جو میں کون مارا مرخ دس ہی نہیں سکا سولہ سو میر تے سفر جیڑے موڑتے جیڑے حرامی تا دل چھید آئی ایک ہاتھ سکینہ کیا زنفر رکھا کے بے ہاتھ لال تماشا مار کے خرامی آدھیان ساتھ چاچے کو کچھا کیا تیرا چاچا پاس روکی روکی کو سمحالی کو کچھا کی آؤ تیرا چاچا راضی آدھیای وہ چاچا میرے مان مک گے وہ چاچا میرے وال ڈھنڈ گے وہ چاچا میں بھوٹڑی دی موسیقی موسیقی موسیقی